بندے بہترہ تانہ سائید نئی چلے گی ای ای ڈی باپی شاہ آپ جو یہ جو آ کرنا پتر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سام سے دن لگے دی چلیں کے لیے آپ کو کیا کرنا دیں یہ مہین پوجی کی بیٹی ہونے کے ذاتے یہ جو حالات دیکھ رہی ہوں آج جو کرتی ہے اس سے زیادہ اور پتری سے بات نہیں ہو سکتا آپ نے سنا ہے ان بچوں کو جو پچھلے تیس تین چار چار سال سے جو ہے کعیاری کر رہے تھے انہوں نے فیس دے دی ہے چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے گے رنی ہو چکے ہیں اور اب ریگلر بھرتی جو ہے اس کی رت کر دی گئی ہے اور چار سال کے ای ڈی او ڈی اے جو نے بنا دی ہے تو اس سے کہا جائے گا بچہ اس کے بعد چار سال کے بعد جو ہے پچھتر پرسنٹ کو تو یہ واپس کریں گے تھوڑے بہت آگ جو ہے وہ ریگلر لے لے گے باکیوں کو واپس کریں گے جو واپس آئے گا بچہ وہ کیا کھرے گا ہر طریقے سے جو ہے پینتیس ہزار روپے جو ایک سپاہی کو دیا جاتا تھا وہ پینتیس سے کھاٹ کے ایک سزار اس کا کر دی ہے کوئی اس کو وہ کوئی پینچن کی صوبیدہ نہیں ہے کسی طرح کی اور جو ملتی ہیں جو امولیمنٹس ملتے ہیں اس کی کوئی طرح اس کی صوبیدہ نہیں ہے اب جب یہ واپس آئیں گے گھر تب ان کو پانتاس لاکھ روپے جو ہے ان کے دس یا گیارہ لاکھ جو بھی بلتے ہیں وہ ترہا پکڑا دیں گے ساری ہمر پر یہ کریں گے کھا بچے یہ تو اس طرح سے جو ہے پورے دیش کے اندر جو یہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں اور جب کہا تھا کہ دھائی کروڑ موقع ہم دے گے یہ طریقہ ہے دینے کا پہلے یہ کہا کہ ہم تم جا کے پکوڑے تلو کہ باپس اس کا مطلب وہاں سے آکے پکوڑے ہی تلے گا اور کیا کریں گے بچوں کے باپس اسے نہیں ہیں میں تو کیول یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے اندر سرکار کو اس طرح کے جو جن ہت کے برود میں جو فیصلے ہیں جوجوانوں کی جن ہت کے برود میں جو فیصلے ہیں وہ توراں پر بھاپس لینا چاہیے اور ہمارا علاقہ تو خاص طور سے یہ تو ہمارا رن بھومی ہے ہمارے فوجیوں کی یہاں سے فوجیوں کی دھرتی ہے اور یہاں سے ہمارے فوجی جو ہیں جاتے ہیں دیش کی سیوہ کرتے ہیں آج ان فوجیوں کے ساتھ اگر کھلوار کرا جائے گا تو یہ جو ہے دیش ان کو کبھی باپ نہیں کرے گا اور اس لیے توراں پر بھاپ سے اس کو واپس لینا چاہیے اور میں سمرتن دینے کیلئے اپنے بچوں کو آئیں